آپ نے ایک سوال پوچھا جی کہ میرے لیے جس طریقے جس میں کریکٹر اسیسنیشن کی گئی اور دیگر قسم کے الزامات لگائے گئے تو میں بڑا اس چیز کے پر حیران ہوتا ہوں کہ میں اس کیس میں وکٹم تھا میری بیٹی کے ساتھ یہ انسیڈنٹ پیش آیا تھا لیکن حیران کن چیز یہ کہ بجائے اس کے کہ میرے ساتھ بلکہ میں شکر عطا کروں گا کہ نائنٹی نائن پرسنٹ پاکستان کی عوام جو ہے وہ میرے ساتھ کھڑی تھی بہت کلیل قسم کا ایک 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 ایسا ٹولا تھا جو میری کریکٹر اسیسنیشن کے اندر لگا ہوا تھا اور یہاں ان کا پارٹ بنا ہوا تھا اللہ کا شکر ہے میں نے ان ساری چیزوں کو کلیر آؤٹ کیا تھا اور اس کا میں نے بھرپور طریقے سے اپنا دفاع کیا تھا اور اللہ تعالی نے سب سے امپارٹنٹ چیز جو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالی نے اس پورے کیس کے اندر ہماری حزت رکھی میں ہر جگہ بھی اپنے ڈاکمنٹیشن بچی کے ساتھ لے کر جاتا تھا اور میں بتاتا تھا جی کہ میری بیٹی میں میں تمام عدالتوں میں جا کے کہتا تھا کہ میں مجھے بتائیے میں ڈاکمنٹیشن کا کیا کروں اللہ کا شکر ہے کہ اب اس چیز کے اوپر بھی ایک جو میڈیکل ٹیسٹ ہے اس نے بھی اس ڈاکمنٹس کو کریکٹ پروف کیا اور اب یہ لوگ جو ہیں وہ بڑی نشانہ عبرت بنیں گے ایک اور چیز میں بتاؤں کہ پولس کا اس چیز کے اندر کردار بڑا نیگٹیو رہا میں تو یہ سمجھ نہیں پایا کہ وہ اتنے بھرپور طریقے سے ہمارے ساتھ انہوں نے مائنڈ سیٹ کیا ہمارے گینسٹ کے یہ کیس سی کلاس ہے چالان سی کلاس کر دیا گیا اور ان سب چیزوں کا لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو بچی اب مائنر ڈکلیر ہوئی ہے میرا خیال ہے کوٹ اس کے اوپر اب ایک بھرپور ایکشن لے گی بڑی جلد بچی کو یہاں پہ ریکاور کروایا جائے گا اور اس میں جتنے بھی کلپٹس ہیں ان سب کو یہاں پہ سزائیں ہوں گی اور جیسا کہ آپ کی ویڈیو کے اندر تھا کہ جی لانڈی جیل تیار ہو رہی ہے اور اس کے اندر ڈاکٹر صاحب اس کے اندر بڑی جلدی تشریف لائیں گے تو ایسا ہی ہوگا اب یقیناً ان سب کو جو ہیں اور اس میں جتنے بھی انوالوڈ لوگ تھے ان سب کو جیل کی ہوایں گھانی بڑھیں گی اور اپنی زندگی کا کافی لمبا عرصہ جو ہے وہ جیل میں گزارنا پڑے گا دیکھیں جی یہ ڈاکٹر صاحب نام نہاں ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کو سخترین سزائیں ہونی چاہیے تاکہ ایک پاکستان میں ایک ٹرینڈ سیٹ جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور انفارچنیٹلی ایک پورا مافیا اس میں ہمارے اگینسٹ ملوث نکلا لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ کیاں دیر ہوتی ہیں دیر نہیں ہوتی یہ اب ہم یہی چاہیں گے کہ ان کو سخترین سزا ہو اور اس میں جو جو ملوث تھا ان سب کو سزائیں ہوں بلکل صلح کی کوئی گجائش نہیں ہے میں کبھی بھی صلح کے اپشن کے اوپر نہیں تھا اس میں ہم موزز عدلیہ سے یہی اپیل کریں گے کہ ان کو سخترین سزائیں دی جائیں اور میں ایک اور کیس کا حوالہ دوں گا میری بیٹی کے کیس کے اوپر کے بعد ایک کیس آیا امہ ہانی بچی کا نام تھا اس کے اوپر بھی یہ کہہ کر کہ اس کیس میں جب ہم نے ڈسین نہیں لیا تو اس کیس کے اندر ہم کیوں ایسا ڈسین لے سکتے ہیں تو یہ میرے لئے بڑی تکلیف دیں بات تھی تو ہم یقیناً یہی چاہیں گے اور موزز عدلیہ کے اوپر مجھے پورا بھروسہ ہے کہ عدلیہ جو اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی اور اب وہ کر بھی رہی ہے کہ اب اس کیس کو ایک ٹرینڈ سیٹر کیس وہ بنے گا انشاءاللہ تعالی آئندہ کوئی کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا کرنے سے پہلے ہزار بار سوچے گا کہ اس میں اگر کوئی شخص کھڑا ہو جائے تو میرا خیال ہے جس طریقے سے پاکستان کی عوام اور آپ سب میڈیا پرسنیلٹیز سوشل میڈیا انہوں نے جس طریقے سے اس میں میرا ساتھ دیا ہے میں یہی سمجھوں گا کہ کوئی بھی باپ اگر خدا نہ خاصتہ کسی کے ساتھ اس طرح کا وقت آتا ہے تو جب وہ نکل کر کھڑا ہوگا تو ہم سب اس کا ساتھ دیں گے اسی طریقے سے جیسے آپ سب لوگوں نے میرا ساتھ دیا تاکہ پاکستان کی سوسائٹی کے اندر جو غلط میسج جا رہا تھا اس کو کلیر آؤٹ کیا جائے تاکہ ہم بتائیں کہ ہم ایسی سوسائٹی سے تعلق نہیں رکھتے